سلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آمیر گارڈنگ سٹوڈیو سے بہار کا ایک بہت خوبصور دن یہاں اسلام آباد میں میرے سامنے پڑھا ہے کیلن کوئے یا کیلن چوئے کہ یہ پلانٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پہ فلاورنگ نظر آ رہی ہوگی تو میں نے آج سوچا کیوں نہ اس پہ ایک شورٹ سی ویڈیو بنائے جائے سپرنگ سیزن یعنی کہ بہار کے موسم میں یہ فلاورنگ پہ آ جاتا ہے یہ دیکھئے گا میں آپ کو ذرا قریب سے دکھا دیتا ہوں تو اس پلانٹ کو لے کے جو میرا فرسٹین ایکسپیرینس ہے ان سالوں میں گزشتہ چار پانچ سالوں میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں نے اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں شیئر کر دوں گا اس سے زور دیکھے گا تو اس ویڈیو میں ہم صرف اس کی فلاورنگ سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کالنکوئی یا کالنچوئے جو ہے وہ سیکولینٹ پلانٹ کٹیگری میں آتا ہے اور بہت ساری ویریشنز میں اویلیبل ہیں آپ پر سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ ایک ویریگیٹڈ ٹائپ ہے اور آپ دیکھ رہو کہ اس پہ فلاورنگ نہیں ہوئی لیکن اس کی جو فلاورنگ تھی وہ اس کا پرڑڈ ڈیفرنٹ تھا اس کیلنچوئے یا کیلنکوئے سے اب چونکہ بہار ہے تو بہار کے موسم میں یہ جو ٹائپ ہے میں ذرا قریب سے اس کے پتے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا اس پہ جو فلاورنگ ہے وہ سپرنگ سیزن میں ہوتی ہے اب یہ جو پلانٹر ہے میرے پاس چار سال سے ہے اس میں میں نے یہ پلانٹ چار سال پہلے لگایا تھا آپ اس کی گروہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کافی فلاورنگ ہوئی ہے اور یہ بھی تقریباً تین ایک سال سے ہے چینج کے پارٹ میں اور ساتھ والا بھی تقریباً مور لیس سیم پیرڈ ٹائم میں میں اس کی ریپورٹنگ کی تھی چار میں مختلف کلرز کے جو فلاورز آپ کو نظر آئیں گے یہ ریڈ ہے اسی طرح ییلو میں بھی ہوتے ہیں پنک میں بھی ہوتے ہیں وہ ویرائیٹی بھی جو ہے آپ کو نرسری سے ایزیلی مل جائے گی میرے پاس یہ ریڈ کلر ہے اور یہ ایک لائٹ پنک ہے تھوڑا سا اگر آپ اس کو میں قریب سے دکھاؤں یہ ذرا ڈارک ریڈ ہے سیڈ پوڈز بھی بنتے ہیں اور جو کلن کوئی ہے اس کو سیڈ اور کٹنگ کے تھروں لگایا جاتا ہے میں آپ کو صرف دکھا دیتا ہوں کہ یہ لاسٹ یئر جو ہے اس پہ آپ یہ دیکھے گا ایک چھوٹا سا لننا سا جو کلن کوئی آپ کا نظر آ رہا ہے یہ اس کی سیڈلنگ جب یہ سیڈ ڈرائے ہوا تھا گرنے کی ویسے ہی وجود میں آیا اپریل میں جا کے یہ جو فلاورز ہیں یہ ڈرائے ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس میں سیڈ پوڈز بننا شروع ہو جائیں گے تو وہ ٹائم پیلٹ ہے کہ جب آپ اس کی یہاں سے کٹنگ کر سکتے ہیں آپ جتنا اس پلانٹ کی کٹنگ یا پروننگ کریں گے یہ اتنا بوشی ہوگا تو جو ہی یہ جو فلاورز ہیں خوشک ہوں تو آپ اسے یہاں سے کٹ کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ اب جو پلانٹ کی کنسلٹیشن ہے وہ اپنے باقی لائک شورس اور اپنے نئے لیفز کی ڈویلمنٹ کی طرف لگ جائے گی میں قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھے گا یہ اس میں نئے پتے یہاں سے نکل رہے ہیں بہار کا موسم ہے میرے گھر میں بہت سارے کیلن کوئے ہیں مختلف کارنرز میں میں نے اپنی کیاریوں میں بھی لگائے ہیں میں اس پر آپ کو ایک شورٹ سی ویڈیو دکھا دیں یہ دیکھے گا ایک میرے کٹنگ یہاں لگائی تھی کیونکہ یہ بہت تیزی سے گروہ کرتا ہے یہ دیکھیں اب یہاں اس کی آپ گروہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے جو کیلن کوئے سائٹ پہ نکل رہے ہیں اسی طرح ایک یہ لگا ہوا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیں اس کی گروہ اسی طرح یہ خوبانی کے درک کے نیچے میں نے سردیوں میں یہاں لگایا تھا بہت زیادہ پھیل گئے تھے تو ان کی کٹنگ میں نے لگائی اب ان پہ بھی فلاورنگ آ رہی یہ دیکھیں اسی طرح میرے اس سٹینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگا ہوا امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا من بھولیے گا اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ